موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد حضرت اللامہ مولانا مفتی عبد الرعوف مدنی دامت برکاتم العلی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتم اللہ ماشاءاللہ سے میں نے جیسے پچھلے پرگرام میں بھی نے ارز کیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق شعبہ تدریز سے بھی ہے آپ ایک ادارے میں کام بھی کر رہے ہیں اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور یقینا نورِ ہدایت کی بھی سرپرستی آپ کر رہے ہیں زیادہ پرگرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں علامہ صاحب مفتی صاحب سے ہم نے ارز کیا تھا ریک سارے علوم قرآن کے اندر شامل ہیں قرآن دریا ہے قرآن سمندر ہے قرآن پوری دنیا ہے قرآن قرآن کے اندر پوری دنیا ہے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل ہوئی اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن سرکار کے قلبِ اتھر کی کیا ہی شان ہے کسی دن انشاءاللہ حضور کے قلبِ اتھر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پورے ایک موضوع اس پر ہم سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے ناظرین آج کا ہمارا موضوع جو ہے سورہ فاتحہ پر ہم گفتگو کر چکے سورہ بقرہ پر بھی ہم گفتگو کرنے کی شادت حاصل کر چکے ہیں آج ہم سورہ آل عمران جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے اور تیسرے سے پارے ہی میں اس کی سٹارٹنگ ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے امت محمد دیا کے حوالے سے اس میں کیا ارشادات فرمائے ہیں الل اللہ رب العزت نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا خطاب فرمایا کیا ارشاد فرمایا اس سرکار کے کیا فرامین ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا واقعات ہیں سورہ آل عمران ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہیں بقاعدہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے سورہ آل عمران قرآن کا چپا چپا قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے یقیناً سورہ آل عمران بھی قیمتی ہے کیا ارشاد فرمائیں گے سورہ عالی امران کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر اس نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر حاضر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول خصوصا اب تو ہم نے اپنا موضوع ہی جو ہے قرآن مجید کو بنا لیا ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں تو بہت ساری مبارک باتیں آپ کو اور پھر جس طرح آپ نے انٹروپ میں کہا کہ مسروفیات تو حقیقت بات یہ کے مسروفیات بہت زیادہ ہیں اور پھر کچھ انسان کی اپنی خامیاں ہوتی ہیں بہرحال اللہ تعالی ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کاویشیں کر رہے ہیں آپ کی کوششیں یہ ٹی وی کا پورا پروگرام جو سجائے جا رہا ہے نور ہدایت اگر ایک شخص کی زندگی کی تبدیلی کا بائیس بھی اگر یہ پروگرام بن گیا تو ہمارے لئے کارے خیر ہو جائے آخرت میں ذریعہ نجات ذریعہ شفاعت ہو جائے گا جہاں تک بات ہے سوریال عمران کی یا قرآن پاک کی تو جس طرح آپ نے بات کی کہ قرآن مجید کا حرف حرف لفظ لفظ اپنے اندر معانی کا دریعہ مجزن سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید اسی لا رعب کتاب ہے ایسا بہر بے کنار ہے اس کا کنارہ نہیں ہے یہ ایسا دریعہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے اس کے اندر جانے والا جب بھی غتہ ذن ہوتا ہے وہ ہر دفعہ ہی نئے موتی چن کر لے کر آتا ہے جب وہ اس دریعہ کے اندر غتہ ذن ہوتا ہے تو ہر دفعہ کچھ نیا لے کر آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا یعنی کتابیں جو ہوتی ہیں نا حمید بھائی کتابیں پڑھنے والے لوگ کتابوں سے سیر ہو جاتے ہیں یعنی ایک دفعہ پڑھی دو دفعہ یار میں نے پڑھی ہوئی ہے پوری پڑھ لی اس کا یہ ہاتھا کر لیا چار دفعہ پانچ دفعہ دس دفعہ کافی ہو جاتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں تحقیقات کے ساتھ تفکرات تخیلات کے ساتھ اس کی تفاصیر کے ساتھ احادیث کی روشنی میں اور احادیث کی شروعات کی روشنی میں تحقیقات کی روشنی میں پڑھتے چلے جائیں زندگیاں لگا دیں لیکن قرآن مجید کو جب بھی آپ ہزاروی دفعہ بھی پڑھیں گے نا پھر اس دفعہ بھی آپ کو کچھ نیا ہی ملے گا یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن کا ہر حرف موجزہ ہے قرآن کا پڑھنا موجزہ ہے آپ دیکھیں کیا دنیا میں ایسی بھی کوئی کتاب ہے جس کے پڑھنے والے وہ لوگوں سمجھ میں نہیں آرہی لوگ پڑھ رہے ہیں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آرہی انگلیس کا کوئی کوئی مصنف ہو کوئی رائٹر ہو اس کی کوئی کتاب ہو کوئی غیر مسلم ہو کوئی مسلمانوں کی کتاب ہو سمجھ نہیں آرہی تو لوگ نہیں پڑھتے لیکن قرآن وہ اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے کہ اسے دنیا پڑھتی ہے سمجھ میں نہیں آتا جتنے آجمی ہیں عربیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زبان میں عربی ہیں لیکن قرآن کی عربی تو فسی و بلیغ عربی ہے عام عربی بھی اس کی عربی کو پہنچ نہیں سکتا اللذین یا یومنونا یا عام افعال یا عام جو الفاظیں اس کے معنی تو وہ شاید سمجھ لے لیکن قرآن مزید کے جو دقائق ہیں جو اس کے نظائر ہیں جو اس کی پوشیدہ باتیں ہیں راز ہیں سرائر ہیں ان تک اس کی نظر ہو یہ ممکن نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں اکثر اس کو پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا لیکن ہم نے حامد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن سن رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ان کی آنکھیں جاری ہوتی ہیں عشق بار ہوتی ہیں آنکھیں کیوں یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن اثر انداز ہوتا ہے قرآن جس طرح آج اثر انداز ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے فرمایا کل پر روز قیامت ایسا فرد بھی آئے گا ایسا شخص بھی آئے گا کہ قیامت میں اعلان ہو چکا ہوگا کہ اس کو داخل جہنم کر دو اس کو دوزخ میں ڈال دو جب اس کو لے کر جایا جا رہا ہوگا قرآن آ جائے گا اللہ حبی قرآن آ جائے گا اور حدیث میں الفاظ ہے یجادلو وہ باقاعدہ مجادلہ کرے گا مناظرہ کرے گا اور کہے گا یہ میری تلاوت کرتا تھا یہ اپنا وقت مجھے دیا کرتا تھا اس لئے اس کو کہا جہنم میں لے کر جا رہا ہے پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لئے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے میں اپنے الفاظ یہاں ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں سواب کی نیت کے ساتھ جیسے آپ نے رشاد فرمایا قیامت والے دن قرآن آ جائے گا آج ہم نے قرآن کو لپیٹا ہوا ہے مختلف پس دیکھتے ہیں مٹی پڑی وی مٹی لگ گئی اگر اس کے جو گلاف ہوتا ہے اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں ابھی ہمیں اس کی شان کا اندازہ نہیں ہے ہم اسے اگنور کر رہے ہیں قیامت والے دن اس کی شان دکھائی جائے گی اندازہ ہوگا کس طرح بات شاہد کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے قرآن گئے گا رک جاؤ یہ میری تلاوت کرتا تھا اللہ رب العزت کے سامنے قرآن گفتگو کرے گا کیا ہی بات ایک ایک صورت قرآن کی تو ایک ایک صورت صورت ملک فرمایا جو صورت ملک کی تلاوت کرتا ہے قبر میں یہ بخشوانے کیلئے قبر میں بھی کیا بات ہے سبحان اللہ صورت ملک شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے حضور نے فرمایا یہ کہ اسی صورت اس کی تلاوت کیا کرو یہ تمہیں کلمہ نصیب کروائی گی اسی طرح صورت الوقرہ کے فضائل ہیں صورت آل عمران کے فضائل ہیں مختلف صورتوں کے فضائل و کمالات ہیں مقصد کہنے کا یہ کہ ہماری ترقی ہمارا عروج ہماری کامیابی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم خار ہو رہے ہیں ہم پریشان ہیں ہم زارو قطار رو رہے ہیں یا پریشان ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے آج بھی اگر ہم قرآن کو تھام لیں قرآن پر ہماری تحقیقات آ جائیں قرآن ہمارے لئے پائیورٹی ہو جائے قرآن ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے تو کوئی بائید نہیں ہم دوبارہ دنیا کی بہترین قوم ہو جائے بے شک شائر کا ایک اور شیر بھی یاد آنا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا ہمارا تو آغاز ہی پڑھ سے ہوا ہے ہمارے ہاں جو مہنگے ترین شوز ہیں چپل ہیں لیڈیز کی اگر ہم لگا لیں تو وہ شیشے میں پیک ہوئی ہوتی ہیں شیشے کے اندر جا کر ہاتھ بھی نہیں لگانا اور میں نے دیکھا ہے یقیناً آپ نے دیکھو گا صدر بزار پہ آپ چلے جائیں روڈوں پہ کتابیں پڑی ہوئے ہیں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے یہ تو ہم عام کتاب کی بات کر رہے ہیں قرآن مجید کا تو ردبہ بہت ہی عرفہ والا ہے اللہ رب العزہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت سورہ آل عمران پر بڑھتے ہیں شان نزود پر گفتگو سورہ آل عمران کے حوالے سے اور سورة البقرہ کے حوالے سے جیسے میں نے شفاعت کی بات کی خاص اس حوالے سے روایت آئے ہوئی ہے خاص ان دونوں کے حوالے سے تفسیر خازن میں حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضور نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرأو القرآن قرآن پڑھو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا ہمیں اس لئے کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہو کر آئے گا شفاعت کرنے والا ہو کر آئے گا آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کیا ہے قرآن ہمیں ریپلائی نہیں دے رہا قرآن دے رہا ہے ریپلائی دیتا ہے اس لئے کہ اس کا لفظ لفظ آپ کے پورے جسم کا گواہ بنتا ہے یہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے ہاں ڈیٹا جمع ہو رہا ہے آپ کا بقاعدہ تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ شفاعت شفی بن کر آئے گا پھر حضور نے فرمایا اقرأو زہراوینی دو نور ہیں چمکتے ہوئے ان کی خاص تلاوت کیا کرو صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ کون سے دو نور ہیں تو حضور نے فرمایا البقرات و آل عمران ایک صورت البقرہ ہے ایک صورت آل عمران ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور قرار دیا پھر فرمایا یہ دونوں صورتے کل بروزہ قیامت آئیں گی کہ انہما غمامتان کہ انہما غمامتان غمامتن کہتے ہیں گہرے بادل کو آپ کو بتا ہے کا منظر ہوگا محشر ہوگا تو صورت سوانے سے پر ہوگا صورت انتہائی قریب ہوگا آج جب تیز ترین دھوب ہوتی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ بادل بھیج دے کوئی سایہ بھیج دے تاکہ یہ دھوب کی جو گرمی ہیں وہ اپنے اوپر لے لے ہمارے لئے سایہ بن جائے حضور نے فرمایا یہ دو صورتے ہیں یہ صورتے ہیں گہرے بادل کی طرح آئیں گی کل بروزہ قیامت اور یہ دھاپ لیں گی جب یہ دھاپ لیں گی تو ان دو صورتوں کی برکت سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی یہ قدیس میں ہے کہ دنیا میں بھی جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا لیکن ظاہری بلائیں حامد بھائی ظاہری بلائیں کیا اثر انداز ہوں گی باطنی بلائوں کو بھی رسول اللہ نے رہو گیا اور میں جو باطنی بلائیں جادو ایسا نا میں نظر نہیں آتا ہواوں کے ذریعے غیر جو وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان شریر شیعاتین یا جنات کے ذریعے جب حملہ کیا جاتا ہے اس کے روکنے کے لئے بھی ذریعہ سورت البقرہ اور سورہ آل عمران ہے اچھا اس سورت کا آغاز جو ہو رہا ہے مزے کی بات یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا ایک لفظ آغاز ہو رہا ہے علی فلام میم اور پچھلے ہم نے سورت البقرہ میں وہ حدیث ارز کر دی تھی حضور نے فرمایا ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے قرآن کے جو راز ہیں وہ اوائل سورہ سورت کے شروع میں جو الفاظ ہیں آغاز کے علی فلام میم علی فلام مران یہ راز ہیں قرآن مجید کے یہاں سے آغاز ہونے کے بعد پہلی آیت کیا بات ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم بعض مفاظرین نے اس لفظ کو اسم عاظم قرار دیا ہے اسم عاظم یہ راز ہے یعنی یہ اسم عاظم ہے کہ اس کے صدقے سے سوال دراست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول فرما لیتا ہے کیا ہے اللہ وہ ذات لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہی قیوم وہ زندہ ہے اور قائم ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے یہ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے اچھا جب یہ صورت مبارکہ نازل ہو رہی ہے نا تو یہ مدنی صورت مبارکہ ہے قرآن مجید کی بات صورت مدنی بعض مکی ہیں تو یہ مدنی صورت مبارکہ ہے یعنی مدینت المنورہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمائی حضرت سے پہلے تو مشرقین مکہ کا سامنا تھا وہ بد پرست تھے بدوں کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ سامنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا رہا وہ بد پرست تھی مشرقین مکہ کے حوالے سے اترتا رہا دین اسلام کی بہتریاں دل اسلام کی بھلائیاں اور ان کی جو جو وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے بیان پر دلالات پر اترا قرآن لیکن جب مدینہ میں آیا تو چونکہ مدینہ میں ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ کا قیام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا دین اسلام دین حنیف اس کا اظہار ہوا تو سامنے اور طرح کے مخالفین پیدا ہوئے اب وہ لوگ مخالف ہیں جو اہل کتاب ہیں جن پر پہلے قرآن کتاب اتری ہے کسی پر طوریت اترا ہے اور کوئی انجیل کے فالوورز ہیں یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ انجیل کے ماننے والے تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور یہودی تھے وہ طوریت کے جاننے والے تھے تو اب یہ جو صورت مبارکہ ہے سورہ علیہ عمران یہ خاص اس کا خاص بتایا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے شان نصول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بھارگاہ میں نجران کے کچھ عیسائی حاضر ہوا ہے کچھ نصارہ حاضر ہوا ہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاسمہ کرنے لگے کہہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی کیا علامت ہے تو کیا آپ کے پاس دلالت ہے عزور نبی کریم رحمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی دعوت دی انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے ہیں حضور نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو تم اپنے آپ کو کہتے ہو گویا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن تم مسلمان نہیں ہو اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بات ہے تم اس کی خلاف عقیدہ رکھتے ہو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہیں اللہ کے نبی ہیں تم انہیں خدا کا درجہ دیتے ہو تم انہیں خدا کا درجہ دیتے ہو پھر انہوں نے کہا وہ کیسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعتراضات قائم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ رینے والا نہیں ہے فرمایا بلکل فرمایا کیا اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں محتاجی سے پاک ہے فرمایا بلکل پاک ہے تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ان کی ماں بھی موجود ہے اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح فرمایا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دلائل جب ان کو دیئے وہ خاموش ہوئے اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا اے حبیب ان کو یہ آیاتیں مفصلین فرماتے ہیں کہ اسی کے قریب تقریباً ایٹی اسی کے قریب آیات ہیں جو اس موقع پر نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں اتری اور جب یہ آپ پڑھیں گے صورت مبارکہ کو تو اس میں کسرت کے ساتھ اس کا نام بھی ہمیں بتاتا ہے تو اس کا نام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صورت خاص حضرت عیسی علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور عیسائیوں نصرانیوں کے عقائد و نظریات مدینہ میں جو نجران کے عیسائی تھے نصارہ تھے ان کے عقائد و نظریات کے بیان پر اس صورت مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا یہ متشابہات جو آیا کرتے ہیں قرآن مجید میں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوا کرتا ہے کہ متشابہات دیکھیں یہ صورت مبارکہ سے ریلیٹڈ ہے صورت مبارکہ کے شروع میں جو الفاظ ہے نا ایک تو ان جتنے بھی حرف مقاطعات ہیں ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے آیات متشابہ وہ ہیں جن کا معنی جو ہے نا تشابہ یعنی مشابہات میں پڑ گیا ہے اس کے واضح معنی نظر نہیں آتے جیسے کسی چیز میں جب ہمیں شبہ پڑ جائے یا وہ کسی دوسری چیز سے مشابہت رکھ لے تو پھر اس چیز کو پہچاننے میں ہمیں پریشانی ٹھہرتی ہے تو اسی طرح یہ آیات مقاطعات جو اوائل سورہ کہلاتے ہیں صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آئیں وہ بھی اس طرح اسی صورت مبارکہ میں چار سے پانچ آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے آیات متشابہات کا پورا قائدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس میں کچھ بہت سی آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں محکم اس آیت کو کہا جاتا ہے جو فل این فائنل ہو اقیم الصلاح نماز ادا کرو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز فرض واجب قرآن نے حکم دے دیا عمر آگیا اقیم الصلاح واتو زکاة دے دو لیکن کچھ آیات ایسی ہیں ان کے معنیات چھپے ہوئے ہیں ان کے معنیات چھپے ہوئے ہیں فرمائے اس میں کچھ آیات تو بالکل واضح ہیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں لیکن وَأُخَرُوا مُتَشَابِحَات کچھ اس قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جو متشابیحات ہیں جن کے معنی راز ہیں ان کے معنی کو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ قائدہ بیان ہوا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نا اسلام تو وہ قبول کر لیا ہے یا اسلام کے قریب تو آگئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مرض ہے دیکھو نا حمد بھائی بعض لوگ آپ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی محفل میں حاضر ہو کر بھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ نکتہ چینی کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے آج یوں تیڑا بیٹھا ہوا ہے ٹوپی اس کی ادھر جا رہی ہے اس کا چشمہ ادھر جا رہا ہے وہ نقص جون رہے ہوتے ہیں وہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ اصل محفل ہے کیا مقصد محفل ہے کیا تو اسی طرح بہت سے لوگ صحابہ اکرام کے دور میں بھی جن کو منافقین کہا گیا اور صحابہ کے بعد بھی آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے نقص نکالیں اس میں سے کچھ خرابیاں نکالیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج ہر بندہ کوشش کرتا ہے مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسی انوکھی بات جس پر علماء میں اختلاف ہو فقہہ میں بڑے فقہہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں اپنی زندگیاں صرف کر کے سینکڑوں علوم حاصل کر کے وہ جن علوم پر ذرا سی بات کر کے اختلافی بات کو چھوڑ دیتے تھے آج لوگ اس کو اپنا مسغلہ بنا رہے ہیں کیوں سستی شہرت کے لیے کہ یار یہ تھوڑا نئی بات ہوگی انوکھی بات ہوگی تو لوگوں میں جو نا بڑا وہ ہوگا اچھا بعض لوگ پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں تو آج تک دین کی یہ بات کسی نے بتائی نہیں اللہ کے بندے علماء نے اس لیے نہیں بتائی کہ یہ بتانے کے لائق نہیں ہے ہمارا حازمہ وہ ہے نہیں عوام کا بتانے کے لائق نہیں تھی اس کو راز میں رکھا تھا تو اللہ فرمانا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نا زَيْغٌ تو وہ اس آیات میں پڑ جاتے ہیں وہ ان آیات میں پڑ جاتے ہیں ان میں غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں ان کی تعویلات میں لگ جاتے ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لیکن جو علم رسوخ رکھنے والے اصل علم رکھنے والے يَقُولُونَ آمَنَّا وہ کلام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آمَنَّا وَصَدَقْنَا سبحانہ یا اللہ ہمیں منظور ہے تیری یہ آیات ہیں یہ راز ہیں ہمیں منظور ہے اس کا کیا معنی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا جیسے یہ آیتیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا یہ مختلف آیات ہیں میں نے ایک دو آیات کا اشارہ دیا یہ آیات متشابہات ہیں ان کے معنی راز میں ہیں جو راسخ علوم رکھنے والے علماء ہیں اونچے درجے کے جو علماء ہیں ان کو علم ہے لیکن وہ بھی عوام کو نہیں بتاتے یا وہ بھی صرف یہی کہتے ہیں آم انا بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو تُو نے بیان کیا وہ حق ہے سچ ہے اچھا درست ایکچری پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے سوالات بہت سے ہیں میرے ذہن میں میں چاہوں گا نیکس پرگرام بھی سورہ آل امران کے حوالے ہی سے کریں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا تھا لیکن میں اگلے پرگرام میں انشاءاللہ آپ سے از کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ کے علمی عمل میں برکت عطا فرمایا ناظرین جیسا کہ آج ہم نے سورہ آل امران کے حوالے سے مختصر سا جاننے کی کوشش کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پرگرام میں بھی ہم سورہ آل امران پر گفتگو کر سکیں کیونکہ سورہ بقرہ بھی وسی ہے سورہ آل امران بھی وسی ہے اس پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے لیکن ہم اپنے دامنے وقت کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں بہت سی معلومات حاصل کر سکیں آپ سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے احل و ایال اپنے پروسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھئے ویلس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ